نمسکار پی پی نیوز لائن کے پرائیم ٹائم میں آپ سب کا سواگت میں ہوں رجنی انو بھاو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج دنبر کی پرمک سرکھیوں پر سرکاری سکولوں میں سائن بورڈ کے لیے راستی دھج کی تصویر اور باہری امارتوں پر گری اور سفید رنگ کا پینٹ ہوا انیواریو جمہ کشمیر میں آزادی کے امرت محصف کا شبھارم آسے کشمیر میں شراب کی بکری کے خلاف مذہبی سنگٹن ہوئے لام بد اور رہنگیا بستیوں میں سی آئی ڈی کا ویریفکیشن جاری اب سمجھا اور وستار سے پہلے ایک نظر آج کی مددے پر مودہ یہ ہے کہ دارہ تین سو ستر اور پینٹی سے ہٹانے کے بعد جمہ کشمیر کو جنیٹ ٹیرٹری کا درجہ دیا گیا اس کے ساتھ یہ بھی باہر کیا گیا کہ بہت جلدی ہی اس کا راجے کا تو سٹیٹ کا سٹیٹس ہے بہار کیا جائے گا اب جمہ کشمیر میں راج نیٹی بہت ہی گرما رہی ہے ایک طرف ڈی ڈی سی کے چناہوں کے بعد ڈی ڈی سی جو جتنے چیرمین وائس چیرمین ہیں اور ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ بغاوت کے مود میں ہیں ان کے ساتھ ہی بارتری جنتہ پارٹی کے ان کے چنے ہوئے نیتہ بھی بغاوت کے مود میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن اس میں سب سے بڑی بات ہے وہ ہے مہاراجہ ڈاکٹر کرن سنگھ کا سہ پریبار پردان منطری سے ملاقات وہ بھی ایک اشارہ کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جمہ کشمیر کی راج نیٹی کس سور جائے گی رہونگیاں بستیوں میں سی آئی ڈی کا ویریفیکیشن جاری ہے آپ تک تیس فیسدی لوگوں کا ہی ویریفیکیشن ہو پایا ہے دراصل رہونگیوں میں بچوں کی تعداد بہت اتیق ہے ان کا بیورہ جھٹانے میں کڑی مشکت کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ پچھلے پانچ سال میں رہونگیا وستیوں میں دو سے تین ہزار بچوں کا جنم ہوا ہے یہاں جنمے بچوں کا نام کسی بھی سوچی میں شامل نہیں ہے نہ ہی ان کا نام راشنکارڈ میں ہے اور نہ ہی ان کے آدھارکارڈ ہے یہی کارن ہے کہ ایک دھمپتی کا ویریفیکیشن کنفرم کرنے پر اس کے ساتھ دو سے تین بچوں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اپراجی پال منوز سنہا نے کہا کہ برگیڈیا راجیندر سنگھ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی پاکستانی گز پیٹھیوں سے جمہ کشمیر کی آتما کو بچانے میں سفلتہ ملی ہے آزادی کے امرید محاصف کی پورو سندیہ پر انہوں نے شانتی و وکاس کے نئی یوکی شروعات کے لیے جمہ کشمیر کے پرتییک ناغری کی جن باگیداری کے ذریعے سمرتھن کا آوہن کیا ہے جمہ کشمیر میں آزادی کے امرید محاصف کا شبھارم سامبازلے کے بگونہ میں برگیڈیا راجیندر سنگھ تتھا اتری کشمیر میں مقبول شیروانی کے گاؤں سے آج ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ بہتر پرشاسن تتھا سمنویت وکاس کے لیے جن باگیداری ضروری ہے ہمارے سنت مہاتماؤں و سفتنترتا سینانیوں نے نے بھارت کے نرمان کے لیے اسی پرکار کے قدم اٹھائے تھے جو لوگوں کی بھاگیداری سنشت کرتے تھے اسی بھاونہ کے ساتھ ستت و سمنیت آرثک ساماجک وکاس کے لیے کارے کیا جاتا تھا تاکہ سب بھی تک سمریدھی پہنچ سکے یہی جمہ کشمیر پرشاسن کی بھی سروچے پراتھ مکتا ہے انہوں نے کہا کہ بھوشہ میں یواؤں کی سمریدھی شکشا کشیتر میں ادھک نیویش سماج میں مہلاؤں و لڑکیوں کو مضبوط بنانے کی دشا میں اور کام کیا جائے گا کشمیر پولیس کے آئی جی ویجے کمار نے بتایا کہ اونتی پورا میں سرکشا بلوں کے ہتھے چڑے بی اے پراثم ورشکش چھاتر ساحل نصیر نے پوچھتاش کے دوران بتایا کہ وہ آن لائن کمیونکیشن چینل کے ذریعے پاکستان میں بیٹھے ایک آتنگ کی خالد بن ولید کے ساتھ سمپرک میں تھا خالد کسی بڑے حملے کو انجام دینے کی یوجنا بنا رہا تھا جس کا شرے وہ نے آتنگ کی سنگٹھن مجاہد گزبہ تل ہند کو دینے والا تھا ساحل نے یہ بھی قبولا کہ خالد نے اسے موٹیویٹ کیا اور وہ حملے کو انجام دینے کے لیے تیار ہو گیا اسے حملے کو انجام دینے کے لیے کار خریدنے کے لیے ستر ہزار روپے نگد بھی دیئے گئے تھے گاڑی خریدنے کی ذیمہ داری ایک اور او جی ڈبلیو کیسر احمد بٹ کو دی جو کی درنگ بل پامپور کرہنے والا تھا تو یہ سو کرتا ہے کہ یہ سکا تارگیٹ رہے گا کہ دو تار شرمہ انسیدنس ایڈی بلاسٹ کر کریں اور یہ فیٹ ہے یہ ہم لوگ لئے کنسن ہے اس کے ساتھ ایک نیا ڈیمیشن جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ ایڈ ہو گیا ہے ایسٹکی بم کا جمہور پولیس نے پراشا کام کیا اس نے دو درجن پھکرا گیا ایسٹک بم ہم لوگ انفرمیشن ہے کہ کسیڈیو کچھ آیا ہے دیکھیں ہم لوگ کافی سچ کے ابتیک ملا نہیں ہے اور پورا ہم لوگ ہر ایک سیکریٹی فورس کو پولیس کو ہر ایک کو ایلٹ کر دیں آرمی کو ان کو فوٹو دکھا گیا ایرپورٹ کو جا کے میں نے پرسن ہی دکھایا ایسے والے کو ایسٹکی سائپ میں ہوتا ہے ایس کا کیا ایڈورس ایمپیٹ ہوتا ہے کافی ایلٹ کر دیں اس کے لئے ہم لوگ سو پی پھرا ایمنٹ کیے ہیں پیپر مارے ایک کچھ پرینڈ سے دیکھیں آرٹیکل آ چکا ہے پیپر ایمنٹ کیے ہیں جمہو کشمیر اور لڈاک میں باریش اور برپاری کا سلسلہ جاری ہے کشمیر کے عدیخانش جلوں میں دن کا تاپمان سامانے سے پانچ سے آٹھ ڈگری تک گرنے سے تھنڈک بڑی ہے کئی جلوں میں دن کا تاپمان دس ڈگری سے نیچے چلا گیا ہے جمہو سنباہ کے کئی جلوں میں دن بار بادل چھائے رہے لیکن تبیش بھی برکر آ رہی موسم بگیان کینڈرو سری نگر نے شکروار کو بھی جمہو اور کشمیر کے کچھ حصوں میں باری بارش اور برفباری کی چیتاونی دی ہے اس دوران بو سنکھلن کی آشنکہ بھی جتائی جاری ہے کشمیر میں سبی سکولوں کو آتنگ بھا الگاوات کی چایا سے پوری طرح مکت کرانے کا ابھیان شروع ہو گیا ہے پرشاسے نے سبی سرکاری سکولوں کی سائن بورڈ کے لیے مانک ڈیزائن تیہ کر راشنے دھوج کی تصویر انیوارے کر دی ہے سبی سرکاری سکولوں کی امارتوں پر الگ لگ رنگوں کا پینٹ بھی نہیں لگے گا صرف گری اور سفید رنگ ہی بہاری دیواروں پر ہوگا سکول پربندکوں کے پرنسیپلوں کو اپروکت آدیش کا انوپالن یتھ شگر سنشت بنانے کے لیے کہا گیا ہے جمو کشیتر میں دیش ویرودی تطویوں کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے سینا سرکشا بل بہتر سمنویے سے خوفیہ نیٹورک کو مضبوط بنا رہے ہیں ویرودی کو جمو میں سینا کینڈری ریزاو پولیس بل نے سرکشا و انٹیلیجنس کی مدد پر ہوئے ایک کاریکر میں موجودہ چنوٹیوں وہ ان سے نپٹنے کے لیے کی جارہی کاریواہی پر چرچہ کی بیٹک میں سینا کی ٹائگر ڈیویزن کے عادیکاریوں کے ساتھ کیری پوب کی انٹیلیجنس کے عادیکاری بھی موجود رہے کشمیر میں شراب کی بکری کے خلاف مذہبی سنگٹن لامبند ہونے لگے ہیں انہوں نے شراب بکری کے لیے نی لائسنس جاری کرنے کی پرکریا پر روک لگانے اور پہلے سے موجود دکانوں کو بند کرنے کی مانگ کرتے ہوئی جنان دولن کی چہتاونی دی ہے اس سے میں جمو کشمیر میں شراب کی 223 دکانوں میں سے صرف چار ہی کشمیر گھاٹی میں ہیں 6219 جمو سمباگ میں ہیں زلہ جمو میں سب سے زیادہ 135 دکانوں پر شراب بکتی ہے وادی میں شراب بکری کی سبھی چار دکانے سویرنگر شہر میں ہی سیمیت ہے آپکاری ویباگ نے جمو سمباگ میں 126 اور کشمیر گھاٹی میں 89 نئی جگہوں پر شراب کی دکانے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے اس اندرب میں اچھک لوگوں سے آوشک آویدن اور نویدیتائیم بھی مانگی گئی ہیں 89 نئی دکانوں کو وادی کے سبھی زلوں و قصبوں کے لیے چنیت کیا گیا ہے اس کے بعد جمو کشمیر میں کل شراب کی دکانے 428 ہو جائیں گی راجوری پنچ زلوں میں ویروار کو الگ لگ جگہوں پر ہوئی سڑک درگٹنا میں سیوہ نیوریت زیادیوں کی موت ہو گئی جبکہ انیہ دو لوگ گائل ہو گئے گائلوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے پولیس نے ماملہ درج کر حاسوں کے کارنوں کا پتہ لگانے کے لیے کاروہی شروع کر دی ہے راجوری زلے کی تھنہ منڈی تحصیل کے شاہ درہ علاقے میں کار دھگٹنا گرس ہو گئی اس آستے میں دمپتی گائل ہو گئے دونوں کو ابزلہ اسپتال تھنہ منڈی میں بھرتی کر آیا گیا دمپتی کی پہچان محمد اسلم وہ ان کی پتنی روگینا کوسر نیواسی وارڈ نمبر گیارہ راجوری کے روپ میں ہوئی ہے زلہ وکاس پریشت سدرسیوں کے پروٹوکال کو لے کر پیدا ہوئے سیاسی ویوات کے بیچ جمہو کشمیر میں ویدان سبہ چناؤ جلد کرائے جانے کی آواز اس پر کافی تیزی سے اٹھی ہے سبھی راجنیتک دل کے اندر پر دواب بنانے کی موڈ میں دکھ رہے ہیں سیاسی دلوں کا ترک ہے کی پریسیمن کی پرکریہ کو روکے بینا چناؤ کرائے جائیں آنیتھا نوکل شاہی پوری طرح ہاوی ہو جائے گی اور لوگ تانترک سنسطھائیں اپنی پرستانگکتہ گوا سکتی ہیں جمہو کشمیر میں جون دوہزار اٹھارہ میں تتکالین بھاشپا پیڈی پی گٹپندن سرکار بھنگ ہونے کے بعد راشترپتی شاسن لاغو کر دیا گیا تھا اس کے بعد پانچ اگست دوہزار انیس کو جمہو کشمیر پونر گٹھن ادینیم نے جمہو کشمیر لاداک میں نہیں اب وقت ہو چلا ایک بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد ہمارے یہاں بڑیہ کالیٹی کے برینڈڈی سپیکٹیکلز سنگلاسز اور کانٹیکٹ لینسز ملتے ہیں آپ کا بھروسے مند ایک ہی نام جم آپٹیشنز گاندھی نگر جم آپٹیشنز نئی بستی جم آپٹیشنز ام پھلا جم آپٹیشنز تری کٹا نگر بریک کے بعد بڑھتے ہیں اگلی بڑی خبر کی طرف آج چونے ہوئے نمائند دو دوارہ بار بار اپنی ویتن اور پریولیجز کو بڑھائے جانے کو لے کر پردرشن کرے ہی لوگوں کے خلاف مورچہ کھولتے ہوئے پینترس پارٹی کی ادرک شہرشدیف سنگھ نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو جب چنا گیا تھا اس وقت انہوں نے لوگوں کی سمسیوں کو حل کرنے کا وائدہ کیا تھا پر اب یہ لوگ یہ سب بھول کر اپنی ویتن اور اپنی پریولیجز کو لے کر پردرشن کرے ہیں جو بہت ہی نندنی ہے جو تنقوائے ماننے والے لوگ ہیں اب آپ جو ہے ان کو آنے والے وقت میں قرارہ جواب ہی دے گی کیونکہ الیکشنز کے دوران انہوں نے لوگوں کی سیوا کرنے کے بڑے بڑے وادے کیے اور ان والوں کے اوپر انہوں نے ووڈ حاصل کیے لیکن ہمیشہ سے ہی ان کا جو اپروچ رہی ہے پچھلے چھ سالوں میں وہ جنتہ کے سامنے ہے اس کا جواب جنتہ دے گی لیکن جو گریب لوگ ہیں مزدور ہیں کانٹیکچولز ہیں کنسالیڈیٹیڈ ہیں جو انیمپلائیڈ ہوتھ ہے آج کی تاریخ میں بڑی بڑی ڈگنیاں لے کر آپ نے ان کو پٹنس کے لیے جو ہے معمولی سے بہتر کے لیے آپ نے جو ہے ان کی سیوائیں جو ہے وہ سرکار لے لیا ہے سب سے پہلے ان کے بہتر میں اضافہ ہونا چاہیے یہ بہترس پار آج آل جینڈ کی ٹوریزم ٹیکسی اوپریٹر فیڈریشن دوارہ پریس کانفرنس کر انیس پرتیشت کی رائے میں بڑوتری پر سرکار کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے کہا کہ ہم سرکار سے امید کرتے ہیں کہ ہر سال فیر ریوائز کیا جائے تاکہ انہیں مشکلوں کا سامنا نہ کرنا پڑے پریس کانفرنس میں فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری جاوید نے آدھک جان کری سانچا کی کہ آپ کو ہم برپور اس میں جو آپ کا نقصان ہوتا ہے اس کی بھرپائی کریں گے لیکن بدقسمی بات یہ ہے کہ نہ تو وہ دیا گیا اور اوپر سے یہ کیا گیا کہ ہم سے جو پیلنٹیز ہم سے لی جا رہی ہے اس کے لیے ہم نے سرکار سے جو پچھلے جن جو ہرٹال ہرٹال کی کال ہم نے واپس لی تھی ہم ہرٹال پہ نہیں گئے تھے ہمیں یہ یقین تھا کہ پرشاسن ہمارے ساتھ بات کرے گی اور ہوا بھی یہی انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا کہ ہرٹال سے کوئی بات نہیں بنے گی تو دیوکام کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی کشمیر میں تو انہوں نے ہمیں یقین دلائے کہ جو بھی آپ کی جائز مانگے ہوگی ہم آپ کی وہ پوری کریں گے اپنے پریوار والوں درج کروائی جسویر موٹر نے بتایا کہ ان کے پتی کے کام پر جانے کے بعد ان کی جٹھانی اور جیٹ ان پر اتیачار کرتے ہیں جس سے وہ تنگ آ چکی ہیں اور کئی بار آتم ہرکتیا کرنے کو جا چکی ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے پتی منیش کا بھائی پولیس میں ایس پیو ہے وہ انہیں آئے دن جان سے مانے کی دھمکیا دیتا اور کئی بار اس ماملے میں پولیس کے پاس بھی شکایت درج کروا چکی ہیں پنتو پولیس نے ابھی تک کوئی سمادھان نہیں کیا دیش بر کی ترہ مندیروں کے شہر جمہو میں بھی شیورات شیورات منایا گیا صبح سے شردالو لمبی کتاروں میں کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے بولے بابا پر جل ابھی شیخ کر سب کی منگل کی کامنا کی اس موقع پر شریدرگا مندیر رامپورا میں بھی شیورات رات رات منایا گیا یہاں پر شردالو بندارے کا آئیو چنبی کیا گیا جا پر شردالو نے پر سات گرہن کر سب کی منگل کی کامنا کی پی پی نیوز لائن کے آج کے اس انک میں بس اتنا ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اور آپ جڑے رہیے پی پی نیوز لائن کے ساتھ نمسکار اور ہاں ہمارے یہاں بڑی کالیٹی کے برینڈ سپیکٹیکلز سنگلاسز اور کانٹیکٹ لینسز ملتے ہیں آپ کا بھروسے مند ایک ہی نام جیم آپ ٹیشنز گاندھی نگر جیم آپ ٹیشنز نئی بستی جیم آپ ٹیشنز ام پل جیم آپ ٹیشنز ٹری کٹا نگر